کام خراب ہو رہا ہے کچھ نہ گاؤں میں آیا ہے آوارا کتے انہوں نے ایک دو دفعہ جنرلوں پر کر دیا حملہ اب ان کو کھولتے ہیں تھوڑی دیر پھر سواتھی بند کر دیتے ہیں دوستو نوانو بھائی سے کہا پیسے نکال کر دیا پیسے اور فل ریڈی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دوستو یہ دیکھیں ابھی اس کا سیزن سٹارڈ ہو ہے ابھی پھالانا شروع ہے یہ ماشاء اللہ دیکھیں جی کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دوستو بڑا اچھا سٹ اپ لگایا ہے دیسیوں مول دیا ہے عربی ٹیڈیشنل طریقے گار سے یہ دوستو یہ سلوکی والوں کے پاس آئے تھے لیکن ان کے پاس گاڑی آویل نہیں ہے افتاری کا ٹائم ہو گیا نزدیک انہوں نے دیا ہے لال شربت فجورے اور مندی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی پی ایس کی طرح سے سلام ہو آپ صاحب پر زندگی جیئے اور جینے دے اللہ تعالی ہم صاحب پر صاحب کرم رحمہ ناظر فرمائے اور ہم صاحب کے لئے ثانیاں بیدا فرمائے دوستو کے آل چاہ رہے ہیں صاحب خرید سے دوستو ابھی نکلنا تھا ایک کام کے لئے قدوس بھائی کی پاکڑ میں آگئے ہیں پیسے کافی زیادہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی بھائی کے لئے دو اور دوسرا ایک دو کام خراب ہو رہا ہے کچھ نہ گاؤں میں آئے ہیں اوارہ کتے انہوں نے ایک دو دفعہ جانروں پر کر دیا حملہ اب ان کو نا کھولتے ہیں تھوڑی دیر پھر سواتھی باندھ کر دیتے ہیں اور دوسرا اور دوسرا انہوں نے بھی باہر جانا شروع کر دیا پر ان دو نے نا دیوار پھلانگتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ٹرکی بڑ بھی باہر چلا گیا تھا یہ مرگا بھی باہر چلا گیا تھا اور میرا خیال ادھر مرگی بھی ہے ہاں یہ دیکھیں شامو بھی ادھر چلے گئے تھے اب میں نے کہا ہم نے نکلنا ہے تو پیچھے سے اگر کوئی خملا بھی ہوا تو پتہ نہیں چلنا اب ان کو کر دینا باندھ ان کو باندھ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں یہ دوستو نکل رہے تھے دوستو نموان بھائی سے کہا پیسے نکل کے دیا پیسے اور فل رہی ہیں یہ دیکھیں مواشا اللہ یہ دیکھیں مواشا اللہ کبھو سوٹ نموان بھائی پینٹ نئی شرٹ نئے شوز بھائی موسم خوشگوار بڑا اچھا اور مجھے ایک اوشاک بڑ رہا ہے جتنا اچھا موسم جو معاملات بڑے اچھے ہیں تو افتاری ہوئی جانیاں راستے میں دیکھتے ہیں کیا پنتا ہے پھر ہمارے حصے میں کدھر کی بڑی اچھی سی افتاری بڑی ہے لے بھائی دوستو نکلیں آپ بھائی کی پاکٹ میں بہت زیادہ پیسے اور آج ہوگی یہ شیئی آج ہوگی یہ شیئی آج زبردستی افتاری دوستو خیتوں کھلیانوں کو پانی گندم کو لاس پانی دیا جا رہا کندم میں تقریباً تھی آ رہا ہے ایک ماں کے اندر اندر چی کو جانا ہے جو جنوان بھائی کیا گیا فرمائش کے رمضان کی وجہ سے دل کر رہا ہے کہ جا گیا دوستو یہ گزر رہے تھے تو ادھر راستے میں دیکھا سٹرابری لگی ہوئی ہے یہ تھوڑا ویو کر رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اب آپ کو کھیہ دکھاتے ہیں یہ لسن لگا ہوا ہے اس میں یہ گوڑی ویڑا کر رہے ہیں بھائی لوگ یہ دیکھیں دوستو یہ لسن ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ہوا ہے اور یہ لسن کے ساتھی آگے کھیت ہے روڑ سے گزر رہے تھے ویو اچھا نہیں تھا آ رہا میں نے کہا تھوڑا سا قریب جا کے سب کو اس کا ویو دیتے ہیں اچھا کلوز ویو دیتے ہیں اسے ہی طرح نظر آئے اور یہ ہیں سٹرابری دوستو یہ دیکھیں اب بھی اس کا سیزن سٹارڈ ہو ہے ابھی پھالانا شروع ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے سٹرابی یہ آگے تک اور یہ انہوں نے جو امپڑی بنای ہوئی ہے رہنے کے لیے سٹارک لکھنے کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے سٹرابری ہے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اتنی پیاری خوشبو آریا میٹھی میٹھی ماشاءاللہ سے اور یہ انہوں نے سٹار کی ہوئی ہیں یہ باسکٹ جس میں یہ سٹور کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی چیز لگائی ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے کافی دو چار اکڑ لگ رہے ہیں یہ کافی دور تک دیکھیں میں آپ کو تھوڑا ویو کراتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ اتار رہے ہیں ٹوکریوں کیا رکھیں ہیں اور یہ دور تک ہے ساتھ یہاں پہ بھی کوئی انہوں نے فصل لگائی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا ہے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کے بیل ہی ہے کوئی اب پتہ نہیں کون سی فصل آئی یہ وہ بھائی ادھر کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی فصل ہے دوستو یہ بھائی تھے ادھر ان سے پوچھا کہ یہ جو شاپر میں پیک کیا ہوا یہ کیا ٹیز ہے اوپر سے ڈمپا ہوا ہے یہ ہے تھوڑا ایک ڈیڑھ اکڑ یہ والی ہے اور اس کے بعد وہ نیچے کافی تین چار اکڑ نیچے جا کے پھر ایک دو اکڑ میں یہ خربوزہ لگایا ہوا ہے تو خربوزہ ابھی ابھی ہے سیزن جو دیسی خربوز ہے اس کا ابھی ٹائم ہے ڈیڑھ دو ماہ ہے ابھی اس کے تیار ہونے میں ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا ہے یہ دیکھ کے یہ روڈ چل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں یہ بزرگ ابھی روڈ سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا یہ فریش ہے تو پھر انہوں نے بائی کھڑے کی ہے اور ساتھ یہاں پہ وہ سٹرابری لینا شروع کیا ہے یہ دوستو سوسائٹی کے اندر سے ایک شوارٹ رسنا تھا وہ استعمال کر رہے ہیں لیں دوستو وہ تو بہت کا مسئلہ ہے بائیک لینا جانا لینا ابھی یہ ہمارے ہاں ایک مندی ہے تو ان کو بھی آٹر دی ہے مندی کا ساتھ کنافہ تو ان کو بھی دیا فاری ٹائم آئیں گے اب ان کے پاس تو پھر ٹیز کریں گے یہ دوستو بڑا اچھا سٹپ لگایا ہے انہوں نے دیسی بھول دیا ہے عربی ٹیڈیشنل طریقے کار سے یہ بڑا اچھا ہے یہ دوستو یہ سلوکی والوں کے پاس آئے تھے لیکن ان کے پاس گاڑی آویل نہیں ہے وہ اس کو دیکھ لیڈ ہو گئے ہیں ان کا آفیس ٹائم دو ہے وہ تین ساڑھے تین ویڈے تک ہے ان کے جو سیل آفیسر کو گیا رہا ہے وہ اپنا شکری پہ چلے گیا ہمیں باپسی چلے گئے ہیں تو پھر انشاءال دوبارہ آنا پڑے گا ابھی نکلتے ہیں کھانے گارڈر ان کو دیا ہے وہ کھانا رڈی ہو جائے گا پھر باقی بعد میں کرتے ہیں اور دوستو یہ ان دونوں کی دیکھیں شکلیں ہیں چیرے مبارک یہ بن چکے ہیں کیونکہ گاڑی ان کو نہیں ملی ان نے کہا کہ بوکنگ کروانی پڑے گی فیلال نہیں ہے جو کیاچ پہ تھی گاڑی وہ نہیں ہے وہ بوکنگ کروانی پڑے گی آپ کو وہ اپنا ٹائم چاہیے ایک دو ویک کا اب دیکھیں لیکن جو کام ہونا تھا راستے میں وہ تو کر رہے ہیں پہلے ہی چٹی جو تھی وہ راستے میں پڑ چکی ہے اب نکلتے ہیں لیں بے دوستو افتاری کا ٹائم ہو گیا نس جیگ انہوں نے دیا لال شربت خجورے اور مندی اور کنافہ کے لئے بھی کہا ہوا ہے وہ اب بعد میں سارف کریں گے ماشاءاللہ جی بڑا اچھا ٹائش ہے اریجنا ٹائش ہے مٹن کا جو اس کے ساتھ چٹنی مگارہ ملے ہوئی ہیں نا اس کا بہت ٹائسٹ ہڈی ہممہم하며 ہمم ہممھ ہممم نہیں بھائی دولتو اب سفیڈی شاہ کی کنافہ اب اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کیا سین ہے چھوڑا میٹھا کے زیادہ یمی جی یمی بہت ایسی ہے مزہ آگیا الحمدللہ کھانا بہت اچھا تھا بڑا اچھا ہے ایکسپیرنس رائن کے ساتھ دوستو آتھ کی وڈیویں پی کرتے ہیں ختم نیوی ڈیسنچ اللہ پھر ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ خدا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ خدا